بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیرد سے ہوں گے تواہ کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ میں افسد تسخیر موکل کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی بہت ہی بہت ہی نیاب لیکن اس موکل کی تسخیر کے لئے لازم ہے کہ آپ پانچے وقت کے نمازی ہوں پانچے وقت کے نماز کا پبند ہو اور پڑنا لازم ہے اور شریعت کا پبند ہو شرائط کے مطلب کہ اللہ پاکہ کسی بات کو رد نہ کرتا ہو بلکل پاک صاف ہو نفس کی ظاہری اور بات میں پاکیز کی شرط اولین میں سے ہے اب جو میں آپ کو ازائم بتاؤں گی یا اللہ یا رب یا رحمان سے لے کر ام لک بھی تک ام لک بھی تک آپ پڑھیں گے یہ سکرین پر بھی چلا دی گئی سکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے جو یہ امیل شروع کرے تو سب سے پہلے اجازت میں اجازت کا طریقہ آخر میں آپ پیش کر دیا جائے گا آخر میں اجازت کی جتنی بھی بات آپ کو سمجھائی جائیں آپ کو وہ سب ماننی ہون گی ان میں سے کوئی ایک طریقہ چن کر یہ استعمال کرے تو اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں پرحیز عداب حاضرات اور شرائط کا سننا لازم ہے اب پہلے وہ تمام شرائط کو دیکھ لیں سننے اچھے ورکے سے پھر یہ عمل کیجئے گا تو اضائم مبارک صرف سات یوم بلا ناغ پرحیز سات دن تک صرف آپ میں پرحیز کرنا ہے جلالی اور جمالی صرف سات دن کا عمل ہے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے چھوٹا سا عمل ہے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں گے اول آخر دروش پڑھیں گے گیارہ گیارہ مرتبہ جب آپ شروع دن ہی حاضر ہو جائے آپ کی قوت جو ارادی ہے یا قوت باتنی قوت بہت مصبوط ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو تہہی دن میں نظر آجائیں یہ تو تیسرے پانچ وے یا پھر چوتھ دوسرے ان دنوں میں نظر آتا ہے تو مکمل سات دن کرنا لازم ہے اس سے بات نہیں کریں گے نہ اس سے وعدہ شرائط کریں گے بعد موقع سے آپ شرائط کر لیں اور دوبارہ بلانے کا طریقہ بھی اس سے پوچھ لیں صرف جائز کام کے لئے آپ ایک عمل کریں گے تو خدا کی قسم میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی قیامت کے دن میں آپ ضرور ایک دفعہ پوچھو گی کیونکہ ہم دیتے ہیں یہ بکر عمل بڑھائی بغیرہ کر کے برا کام کرو تو قیامت کے دن کریوان میں آپ لوگوں کا پکڑوں گی یہ میرے سختی اس لئے کی ہے کہ بہت سی کمیٹ انٹے صدی بھی آتے مجھے تو اس میں کمی ہو جائے کر ہمیں کو پرائز برن کا طریق بتا دیں اسی وئے سے میں یہ بڑی بات کی ہے تو اگر کسی کی دلہ جاری ہو تو مجھے معاف کر دے صرف اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی کلتی ایسی نہ کریں غلط کام برے کام ان موکلین سے نال نور کے لئے حالے ہیں کل کو یہ بھی ہمیں بدبا پتا جب کوئی عمل کرتا ہے تو اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو موکلین جو ہوتا ہے مالک یعنی اللہ پاک میں ایک موکل تھیرائے ہوئے ہیں جو جن کا تلق حضرت سلیمان لے اسلام سے تھا حضرت دعوی لے اسلام کے وہ تابع تھی تو وہ جو اچھا عمل ہوتا ہے اس کے پاس وہ موکل کو پکڑ کر خود بھیجتے ہیں لیکن اگر کوئی برا ہو تو اس کا مقصان ہی ہوتا ہے اور اس کو تکلیف ہی پنجاتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساتھ یہ ہوں گا یہ عمل ہے آپ لوگوں کی احسانی کی عمل میں نے گھر تھوڑے سے پیش کر کافی مشکری پچھے دن آپ لوگوں کو لگی ہے عمل میرے لیکن دیکھیں ہمت کریں کچھ پانے سے کچھ ملتا ہے اگر آپ اپنے کچھ دن اللہ کی اداب اور شاید کا خیال رکھیں اس میں حسار آپ کر لیجئے گا ویسے حسار نہیں ہے لیکن حسار کر لیجئے آپ کے فائدے کے لئے ہسار کا طریقہ بھی میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا گا بے فکر ہو کے پھر عمل کیجئے اور حسار کا طریقہ بتا دیا گیا ہے حسار کی ویڈیو چیک کر لیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکر